ابشیک بچن پچھلے کچھ سمجھ سے اپنی نیزی زندگی کو لے کر سرخیوں میں بنے ہوئے ہیں پچھلے کچھ سمجھ سے اٹکلے لگائے جا رہی ہیں کہ ابشیک اور ایشوریہ کی شادی شدہ زندگی میں کھٹاس آ گئی ہے حالانکہ کپل نے ابھی تک ان اپواہوں پر کوئی پرتکریہ نہیں دی ہے لیکن اس طرح کی باتیں کبھی بند رہی ہوئیں اور اسی بیچ ابشیک اور نمرت کور کے ڈیٹنگ کی خبروں نے بھی سبھی کا دھیان کھیچا خیر اب بچن خاندان کے ایک قریبی سوتر نے اس خبر پر ری ایکٹ کیا ہے اور بتایا ہے کہ پریوار کا اس پر کیا اثر پڑ رہا ہے دراصل بچن پریوار کے ایک قریبی سوتر نے ٹائمز ناؤ کو انٹرویو دیا اور اس میں ابشیک اور نمرت کے رشتے کو لے کر اڑ رہی اپواہوں کا سچ بتایا ہے سوچ نے کہا کہ نمرت اور ابشیک کے رشتے میں کوئی سچائی نہیں ہے انہوں نے ان خبروں کا کھنڈن کیا اور بکواز بتایا ساتھ ہی کہا کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ کیوں نمرت ان سب خبروں کے بارے میں کھل کر بول رہی ہیں سوتر کے مطابق ابشیک اس بارے میں چھپ ہیں کیونکہ وہ اپنی زندگی میں بہت کچھ جھیل رہی ہیں اور انہیں سلا دی گئی ہے کہ وہ کسی بھی طرح کے ویواد میں نہ پڑے ان اپواہوں میں رتی بھر بھی سچائی نہیں ہیں ہمیں حیرانی ہے کہ اس مہلہ نے کھنڈن کیوں نہیں جاری کیا ابشیک چھپ ہیں کیونکہ اس سمیں ان کے جیون میں پہلے سے ہی بہت کچھ ہو رہا ہے انہیں کسی بھی ویواد سے پوری طرح باہر رہنے کی سلاح دی گئی ہے سوتر نے آگے کہا کہ ابشیک بچن ایسے انسان نہیں ہیں جو اپنی پتنی کو دھوکا دیں گے اور وہ اپنی شادی کے دوران ایشوریہ کے پرتی وفادار رہے ہیں جو چرچہ چل رہی ہے ان میں کوئی سچائی نہیں ہے یا فیر کہ اپواہ کہاں سے اور کیسے شروع ہوئی آپ کو اس بارے میں سوچنا چاہیے ابشیک اپنی پتنی کو دھوکا دینے والوں میں سے نہیں ہیں وہ شادی کے دوران اپنی پتنی کے پرتی پوری طرح سے وفادار رہے ہیں وہ اچھانک ایسا کیوں کریں گے جب شادی شدہ زندگی میں پہلے ہی توفان آیا ہوا ہے سوتر نے یہ بھی بتایا کہ ان سب اپواہوں کے کارن بچن پریوار بے حد ناراض اور پریشان ہیں جنہوں نے جایا جی کی ماں کی موت کی خبر چلا دی وہ صرف چپ ہیں ری ایکٹ نہیں کر رہے ہیں ان کی چپی کو ہلکے میں نہ لے وہ اس بےہودگی بھری اپواہ کو لے کر بہت غصے میں ہیں اور یہ پتہ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ آخر کس نے پھیلایا ہے اس کے بعد لیگل ایکشن لیا جائے گا فیلال اس خبر پر آپ کو کیا کہنا ہے نیچے کومنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور لکھ کر بتائیں ایسی ہی اور خبروں سے ہمیشہ اپ ڈیٹ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں